مطروں نمشکار آج دو وشہ رکھنا ہے کوئی پریس ریلیز نہیں ہے آپ نوٹ کر لیں گے تو بڑی کرپا ہوگی بھارت سرکار نے سی وی سی مسٹر تھامس کے اپوائنٹمنٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں اپنا افیڈیوٹ فائل کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ میرا ادھیکار ہے اور اور وستار سے کہا گیا ہے جو باتیں آج اخباروں میں چھپی ہیں یہ ایک بڑی وچتر ستی ہے کہ بھارت سرکار ایک داگدار سی وی سی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے اور ایک ایماندار سی اے جی پر آکرمن کرتی ہے it's a very curious position the government of india is unabashedly trying to defend and a tainted cvc and unleashing an aggressive attack on an upright cg یہ دونوں ہم لوگا نے کچھ دن میں دیکھا ہے but in the process the institutional credibility of both the institutions are getting weakened اس پرکریا میں دونوں ورشت پدوں کی گریما کمزور ہو رہی ہے بھارت سرکار کچھ پدوں کے معاملے میں ٹھیک سے ہومورک نہیں کرتی جان بوجھ کر نہیں کرتی اس لئے آج ہم نے سوچا ہے کہ تھوڑا ان کو کانون بتایا جائے ان کا کہنا ہے کہ ہمارا ادھکار ہم کسی کو نیوکت کریں اس پر میں الگ سے آؤں گا یہ department of personal and public grievance government of india کا 14 ستمبر 1992 کا سرکولر ہے جو پرباوی ایس کی کاپی ہم آپ کو دیں گے 14 سپتمبر 1992 اس میں اس بات کا پراودھان ہے کہ اگر کسی پدادھیکاری کا پرموشن ہوتا ہے تو اس میں تین باتوں کا دھیان رکھنا ہے ضروری ہے میں ہم تینوں کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں government servants under suspension number one number two government servants in respect of whom disciplinary proceedings are pending and number three government servants in respect of whom prosecution for a criminal charge is pending pending تو جن کا نلم بن ہے یا جن کے خلاف ویبھاگی ایک کاروائی چل رہی ہے یا جن کے خلاف کوئی آپرادھک مقادمہ pending ہے ایسے لوگوں کو پرموشن نہیں دیا جائے گا ان کے کیس کا ویچار ہوگا اور departmental promotion committee ایک سیلڈ cover میں ان کے وشاہ کو رکھ دے گی ان کو پرموشن دینا ہے تو ایڈھاک دیا جائے گا اور جب وہ ویبھاگیے کاروائی میں بری ہو جائیں گے یا سسپنشن سے مکت ہو جائیں گے یا کرنل کاروائی میں بری ہو جائیں گے تو ان کو پرموشن ان کے پچھلی ڈیٹ سے دے دیا جائے گا اس میں ایک بات دور کہی گئی ہے کہ اگر دو سال کے اندر کاروائی پوری نہیں ہو تو ایسے پدادھیکاریوں کے پرموشن کے بارے میں دوبارہ ویچار کیا جائے گا اور اس کی پہلی شرط ہے whether the promotion of the officer will be against public interest تو دو سال کے بعد بھی جب آپ ویچار کریں گے تو public interest کے خلاف ہے کہ نہیں اس کا پہلا ویچار کریں گے مجھے بھارت سرکار سے ایک سوال پوچھنا ہے بہت بھی نمبرتہ سے اگر ایک چھوٹے officer کے پرموشن میں اتنی بندشیں ہیں تو کیا cvc میں کچھ نہیں ہے the bjp would like to know from the government of india that if such restrictions are there in case of a simple officer of the government of india are the same prohibition not applicable in the case of cvc cvc کے خلاف pavelin case میں case pending ہے آپ کو معلوم ہے انہوں نے قوائم کو اسٹے کی بات نہیں کی تھی آج وہ کرنا کرن کا جو اسٹے تھا وہ بھی ختم ہو گیا ان کی مرتیہ ہو گئی there were today a proper criminal proceeding is pending against the cvc میتر ایک بہت روچک بات ہے mr thomas نے as a telecom secretary law ministry کو لکھا تھا کہ آپ ہمیں opinion دیجئے کہ کیا cag telecom license policy کی جانچ کر سکتی ہے اس کی چرچہ ہم پہلے کر چکے ہیں ایک collusive report آئی تھی کہ وہ جانچ نہیں کر سکتے اور cag نے جانچ کیا تو کیا کیا ملا وہ ساری report آپ کے سامنے ہے جو پی اے سی اگزامین کر رہی ہے in the light of all this پردھان منتری ایک بات بتائیں کی in his government even a smaller appointment is preceded by due diligence اسے کہتے ہیں due diligence کہ آدمی ٹھیک تھاک ہے آچرن ٹھیک ہے اس کے خلاف کوئی کاروائی تو نہیں ہے but this was not done in the case of a senior most position against as the watch dog of corruption of the cvc اور یہ جو ان کا ترک ہے کہ یہ ہمارا بہمت کا عدھکار ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سشما جی نے کہا تھا کہ آپ ان کو چھوڑ کر کسی کو بنا دیجئے مجھے کوئی آپ پتی نہیں سشما سواراج as a leader of opposition has categorically stated that you can appoint anyone give one day ہم یہ سرکار سے جوسرا سوال پوچھنا چاہیں گے کی کیا مجبوری ہے Thomas کو defend کرنے کی کیا مجبوری ہے Dr. Manmohan Singh what is the compulsion that you are so aggressively defending the indefensible namely the tainted cvc آپ کو معلوم ہے کی supreme court نے دوسرے case میں جہاں spectrum کی جانچ چل رہی ہے یہ کہا ہے کی present cvc 2g spectrum کے معاملوں کی جانچ میں نہیں ہوتشب کریں گے because he was involved in the telecom secretary you may recall that the order has been specifically passed by the supreme court اور ایک سوال مجھے سونیا گاندھی سے کرنا ہے سونیا جی آپ اپنے کانگریس کے لوگوں کے لیے آج کل بھرشتا چار ویرودھی کارکرم میں کچھ بولیٹ پوائنٹ دے رہی ہیں پانچ بولیٹ پوائنٹ دے گئے نا فائی بولیٹ پوائنٹ سوال گاندھی سوال percent leaders and workers madame sonya gandhi there is no do's and don'ts in case of cvc certainly the country is entitled to know this aggressive defense of the tainted cvc raises a serious question mark of the government's commitment in the fight against corruption میں جس طرح سے سی وی سی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے بہت بڑے سوال اٹھتے ہیں اور یہ بہت گمبیر سوال ہے اس کی کاؤپی ہم آپ کو ابھی دیں گے یہ جو میمورنڈم ہے مطروں ایک دوسرا سوال مجھے اٹھانا ہے کہ جن کے پیسے ویدیش میں ہیں ان کے نام بتانے میں کاؤنگریس کو پریشانی اور شربندگی کیوں ہے what is the problem with the congress why the reluctance why the dogged refusal to reveal the name of those who are having their names abroad in various foreign accounts وکی لی کی کیا بات ہوگی اس پر ہم الگ سٹی پڑی کریں گے لیکن supreme court میں جو پی آئیل چل رہا ہے اس پہ بھارت سرکار نے کہا ہے کہ ہم اس کا نام آپ کو تو بتا سکتے ہیں لیکن double taxation کے قارن ہم public میں نہیں بتائیں گے ترک اپنے آپ میں بہت ہی بے بنیاد ترک ہے اور میں آپ کو اس کے دوک کارن بتانا چاہتا ہوں جہاں تک میری جانکاری ہے جو lg t bank ہے اس نے جرمنی کو سائے نام بتائے تھے اور جرمن سرکار نے کہا تھا کہ جو بھی چاہے اس نام کو لے سکتا ہے ہم اس کو ڈسلوز کرنے کو تیار ہیں جرمنی سرکار نے کوئی بندوں نہیں رکھا تھا اس پر ہم پہلے بھی چرچہ کر چکے ہیں اور آپ کو دوسرا ہم اداران دیں گے آپ سبھی پترکار لوگ جانتے ہیں کہ پونے میں ایک حسن علی نام کے صاحب پکڑے گئے تھے گھوڑوں کی ریس کے بہت شوقین تھے اور بہت بڑے کاروواری بھی تھی انہوں نے اپنی سالانہ انکم تیس لاکھ روپے دکھایا تھا اور باہر کے سرکتوں سے چھتیس ہجار کروڑ کا پروفٹ ہوا تھا اس وشاہ کو ہم نے دو سال پہلے بعد اٹھایا تھا کہ ان کے فورن بینکس میں ایکاؤنٹ ہے اور جہاں تک ہماری جانکاری ہے کہ فورن بینکس کے ایکاؤنٹ جاننے کی کوشش کی گئی تھی انفورسمنٹ ڈریکٹرڈ کے دوارا تو سوڈیزلینٹ سے پوچھا گیا کہ if he is involved in money laundering we will reveal his name اگر یہ money laundering میں اپراد سے ہیں یہ انگرسیت ہیں تو ہم نام گھوشنا کر دیں اس کے بعد بھارت سرکار شانت ہو گئی آپ کو معلوم ہے کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو سویس بینکس money laundering کے کیس میں نام بتانے کو تیار رہتے ہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اگر بھارتیوں کا پیسہ LGT bank میں ہے تو سپریم کورٹ کے سامنے سپریم کورٹ نے پوچھا what privilege are you claiming اور یہ سوال ہم پوچھیں گے بھارت سرکار سے یہ شرمندگی کیوں ہے یہ پریشانی کیوں ہے یہ کٹھنائی کیوں ہے why this ہم demand کرنا چاہیں گے کہ بھارت سرکار the government of India must be proactive if its intentions are correct اگر بھارت سرکار کے intention صحیح ہیں اس کو چھپانا نہیں چاہتے تو proactive بھومکا لیں ہم سبھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے آدھ دیشہ پیکشا کرتا ہے کہ یہ سارے ایکاؤنٹس ریلیز کیے جائیں اور جتنا بھارت سرکار اس کو دبانے کی کوشش کرے گی اتنے ہی سوال بھارت سرکار کے پرامانکتہ اور ان کے ارادوں کے بارے میں اٹھیں گے بس مطروں اپنی اور سے مجھے دو بات کہنی تھی اب آپ کے کوئی سوال ہیں تو I am willing to answer